اللہ تعالیٰ کی رحمت پسل اور کرم کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آگاز آج بلکل منفرد انداز میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور منفرد انداز یہ ہے کہ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طفانو لقصہ مارج جو غزہ پہ بمباری اسرائیل کی جانب سے کی گئی اور جنگ ہو رہی ہے فلسطین مسلمان اور اسرائیل یہود اور سارا کے درمیان تو اس حوالے سے آج تحریک لبیک میں اظہار یک جہتی کے لیے اسلام آباد میں طفانو لقصہ مارج کا احتمام کیا ہے اور قریبا یہ تو ملیئر مارج سے بھی بڑھ کے کام ہے ادھر تو بہت زیادہ عوام ہے بہت زیادہ عوام ہے قریبا یہ جو گاڑی جس میں میں بیٹھا ہوا نا تو قریبا چار کلومیٹر پیج ہے چار کلومیٹر لمبا کاف لائی ہے ابھی تک اور جار ہی ہے عوام جوک تر جوک جیک تو مچھت پہ جاتا ہو یا کہیں آگے بچھو تو تو پھر ہی پتا چلے گا عوام کتنی ہیں لیکن ابھی فیلحال طفانو لقصہ واقعی طفان کی طرح مار کے آ رہے ہیں جو متر را سے ڈالی ví مترین أیدھے ایک چاہتا ہے موسیقی موسیقی اور عوام تو کننے میں آئے گی نہیں اور ملی ارمار جو واقعی یا ٹی ایل پی نے ملی ارمار کر کے دکھایا ہے ٹی ایل پی پتے ہی نہیں صرف کرتی ٹی ایل پی کر کے دکھاتی ہے اور یہ وہ عوامیں جو پیسوں کے بغیر آئی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھیں تو میں بھی آپ کو تھوڑا ساگے سے بھیوں دکھاتا ہمیں وہ ہے جو پیسوں سے نہیں آئے ہوئے جن کو ہم نے پانچ سزار تاس سزار نہیں دیا یہ عوام خود اپنے جوش و جذبے کے لیے اور پلستینی بھائیوں سے زہارے یک جہتی کے لیے آئی ہوئی ہے اور یہ پیچھے ملین مارچ آپ دیکھ لیں اور وہ سامنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو وہ سامنے وہ سانیزو صاحب کا کنٹینر ہے اور عوام کا مردر نظر آ رہے ہیں اس طرح ہم ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دونگار کے بھی دکھاؤں گا آپ کو دکھا جائے گا تلہا وی لاکسٹار فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے اور تلہا وی لاکسٹار ہر وقت ہر جگہ پر فلسطینی اپنے بھائیوں کی حمایت کا اعلان کرتا ہے اور جہاں ضرورت پڑے تلہا وی لاکسٹار تلہا وی لاکسٹار فلسطینی بھائیوں کے لیے حاضر ہے اور اس وقت تو فلسطینی بھائیوں کے ضرورت بھی ہے ہماری اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ ہم پاکستان ویزا بھی دیں فلسطین جانے کا تاکہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جا کے جنگ میں حصہ لے سکے اور اسرائیل کو نلکار سکے لیکن پاکستانی گورنمنٹ ہمیں ویزا وغیرہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں دینا چاہ رہی میرا تو یہ مطالبہ بھی ہے پاکستانی گورنمنٹ سے ویزا دیں جو مجاہدین جانا چاہ رہے ہیں فلسطین میں ان کو ویزا دیں تاکہ وہ فلسطین میں جائیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کر سکے جہاد لازمی ہے اسلام میں اسلام کی بقا جہاد میں ہے اور کچھ ہی دیر پر اگر حکومت نے کی گھنٹا کرتی تو یہ سنٹر اسمال ہے سامنے بلکل کیمرہ میں ہم پاکستانا ہماری راہت چاہکے ہیں موسیقی 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 مجھے کافلہ نماز مغرب کے لئے رکھا ہے اور مجھے نماز کا نام تو نہیں پتہ ہے ایسے نائن میں نا بھی کافلے نے اپنا پڑھاؤ گی ہے اور نماز مغرب آدھا ہوگی اور اس کے بعد کافلہ جانہی قدم مجھے اب شاہر دستور نظر آ رہی ہے اور سینڈ کا جوڑ سا دفتر ہے وہ بھی نظر آ رہے سامنے اور اب کچھ ہی دیر بعد ہم انشاءاللہ اپنے سمر پہ مزید مجھے نماز مغرب پڑھ ہی جا رہی ہے اور ابھی نماز مغرب آدھا کرتا ہوں کافلہ بڑے پر امن طریقے سے ابھی تک روان دعا ہے اپنے منظر کی جانب اور ابھی کچھ ہی لمحے کے بعد ہم نے شہر دستور کے پاس پہنچ جانا ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت کو اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی جس سے قمتی جانو کا زیادہ ہو اور اج ایک پر امن سا مارچ ہے ایک استجاج ریکارڈ کروانا ہے پلسطینی خائیوں کے لیے تو جانے بھی جا رہے ہیں آگے اور آگے ہم مارچ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ کو اچھا اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرف سے خزرت رہے ہیں اور ابھی آگے جاتے ہیں الحمدللہ جی کافلہ اپنی منظر مقصود پر پہنچ آیا ہے اور یہاں پر فائنل جو ہے تکریف علامہ حضور صاحب صاحب رجو صاحب کی کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ پورا من بیت المقدر مقدر مارچ احتتام خزیر ہو جائے گا اور ابھی ہم بالکل مرکری کنٹینر کے پاس پہنچ جائے ہیں کچھ تھوڑی سی نا اسلام آباد کی رہنے کے آپ کو دکھاتے ہیں مرکری کافلہ اپنی منظر مقصود پر پہنچے بلکل پور امان کا کافلہ تھا جس کے لئے اتنی سکیوڈی تین ہزار میں کریم انہوں نے بریٹ زون حالانے جائے بریٹ زون کے بلکل باس ہے کافلہ جو رہے احتتام خزیر کیا ہے یہ دیکھیں آپ سے سامنے بلکل کافلہ آپ دیکھیں میں کچھ کھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں موسیقی موسیقی